ہم نے اپنی لاست ویڈیو میں نیوٹن کے فرس لا کے بارے میں پڑھا تھا نیوٹن کا جو فرس لا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی جسم حرکت میں ہے تو وہ حرکت میں ہی رہتا ہے اور اگر کوئی جسم ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں ہی رہتا ہے حتیٰ کہ اس پر کوئی بیرونی فورس عمل نہ کرے اگر کوئی بیرونی فورس عمل نہ کرے تو اگر کوئی جسم حرکت کر رہا ہے موونگ پوزیشن میں ہے تو وہ حرکت ہی کرتا رہے گا اور اگر کوئی بیرونی فورس عمل نہ کرے اور کوئی جسم ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں ہی رہے گا آج کی ویڈیو میں ہم نیوٹن کے سیگر لا کے بارے میں پڑھیں گے کہتا ہے کہ جب نیٹ فورس لگتی ہے ویڈا نیٹ فورس ایک ٹونے بوڈی جب نیٹ فورس لگتی ہے کوئی بیرونی فورس لگتی ہے جسم پر بے شک وہ حرکت کر رہا ہے یا ریسٹ میں ہے یہ ایکسلیریشن پیدا کرتی ہے جس طرف ہم فورس لگا رہے ہیں یعنی جس طرف فورس لگتی ہے تو یہ ایکسلیریشن پیدا کرتا ہے اس جسم میں فار اگزیمپل آپ آگے کی طرف کسی ٹیبل کو دکھا دیتے ہیں تو وہ ٹیبل جو ہے آگے کی طرف جائے گا اس کا ایکسلیریشن کس کی طرف ہوگا آگے کی طرف کیونکہ آپ فورس کس طرف لگا رہے ہیں آگے کی طرف دب میگنیچیوڈ آف دیس ایکسلیریشن اور جو ایکسلیریشن ہے اس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ کیا ہے اس دریکٹی پروپورشن ٹو دا نیٹ فورس اس کے نیٹ فورس کے دریکٹی پروپورشن ایکٹنگ آنڈا بوڈی جو کے جسم پر لگ رہی ہے اور اس کے ماس کے ایکسلیری پروپورشن ہوتا ہے جس طرح یہاں آپ دیکھیں a is equal to f ٹھیک ہے اور جو ہمارا ایکسلیرشن پھر کیا ہوگا f فورس کیا ہے ماس پر ٹھیک ہے کیونکہ f is equal to m میں ہوتا ہے تو یہاں اگر آپ دیکھیں ایکسلیرشن پھر f over m ہوگے ہمارے پاس ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس ایکسلیرشن f بھی تھا اور ایکسلیرشن 1 over m بھی تھا ایکسلیرشن کھس کے ایک اور آگے f over m پھر کیا ہے f is equal to m میں پوٹنگ کی ایزا پروپورشنیلٹی کونسٹنٹ وی گیٹ f is equal to k m میں اب یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس ان ایسے یونر دا ویلیو k comes out to be 1 so f is equal to m میں آگے ایسے یونٹ اوف فورس is نیوٹن فورس کا جو ایسے یونٹ وہ کیا ہے نیوٹن according to نیوٹن سیکل لاؤ موشن 1 نیوٹن is the force that produces an acceleration of 1 میٹر پر سیکل in a body of mass of 1 kg یعنی 1 kg کا اگر ماس ہو جسم ہو تو اس میں acceleration کتنا پیدا ہوگا 1 ms negative 2 ٹھیک ہے اگر اس پر ایک نیوٹن فورس عمل کریں تو فورس کا ایسے یونٹ نیوٹن ہے that's a force of 1 نیوٹن can be expressed as 1 نیوٹن is equal to 1 kg multiply by 1 ms negative 2 پھر ہمارے پاس 1 نیوٹن is equal to 1 kg ms negative 2 تو ہمارے پاس 1 نیوٹن یہ آگیا تو جو force کا ایسے unit ہے وہ ہے نیوٹن اگر آپ دیکھیں find the acceleration that is produced by a 20 نیوٹن force in a mass of 8 kg mass 8 kg ہے ہمارے پاس اور force 20 نیوٹن ہے ہمارے پاس acceleration ملوم کا f is equal to m force 20 نیوٹن mass 8 kg multiply by a اب یہاں دیکھیں 20 نیوٹن over 8 kg acceleration رکھا 2.5 kg ms negative 2 ٹھیک ہے نیچے ہم نے kg ہی رکھا اور 2.5 ms negative 2 ہمارے پاس آگیا کیونکہ ہم نے نیوٹن کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیا ہوتا ہے kg ms negative 2 acceleration produced by the force is 2.5 ms minus 2 تو یہ تو تھا ہمارا آج سیکل لاؤ موشن سیکل لاؤ موشن نے پڑھا کہ اگر کوئی net force عمل کرے کسی جسم پر تو acceleration پیدا کرتی ہے اسی direction میں جس force لگائی ہے اور اس کا magnitude چھوٹ ہے وہ directive proportion ہوتا ہے net force کے اور inversely proportion ہوتا ہے mass کے directive proportion ہوتا ہے force کے اور inversely proportion mass to وہ ہم نے دیکھا یہاں ہم نے پہلے force کے directive proportion لیا پھر ہم نے acceleration inversely proportion mass کے لیا ٹھیک ہے سوگانا سی یو نیکس ویڈیو انٹل دین گوڈ بائی فر ناؤ